رحیم جعفر ابن عبی طالب جو جعفر تیار کے نام سے مشہور ہیں حضرت ابو طالب کے فرزند حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے موررخین نے ان کے عصاف اس طرح سے بیان کی ہیں بزرگ شخص رحمدل باعدب بیچاروں کے دوست اور مظلوموں کے حامی و مددگار محبت و خلوص جیسی بہت تھی صفات میں رسول اکرم سے مشابہ تھے جعفر ابن عبی طالب نے اپنی جوانی مکہ میں اپنے چچا جناب عباس کے زیر نگرانی گزاری اور بے ستے رسول خدا کے وقت اسلام قبول کیا اور ابتداہی سے مشرقین کی عذیتوں کا نشانہ بنے رہے مسلمانوں پر مشرقین کے مسائب شدید تھے یہاں تک کہ ایک گروہ نے قریش کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے مکہ سے حجرت کا قصد کیا پیغمبر اکرم کے مشورے کے مطابق یہ لوگ حباشہ کی جانی حجرت کر گئے اور وہاں کے بادشاہ سے عدل و انصاف کے خاصدار ہوئے مسلمانوں کے ایک چھوٹے گروہ نے مشقتیں چھیل کر مکہ ترک کیا اور حباشہ کا سفر کیا اس کے بعد جعفر ابن عبی طالب جیسے باوقار شخص کی قیادت میں ایک دوسرا قافلہ جو ستر افراد پر مشتمل تھا تیار ہوا اور حباشہ کی جانی حجرت کر گیا باوجود ہے کہ اس قافلے میں عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبید جرراح جیسی شخصیتیں موجود تھیں لیکن قافلے کی سرپرستی جعفر ابن عبی طالب کے سفرد کی گئی مسلمانوں کی حباشہ کی جانی حجرت سے قریش کو خطرہ لاحق ہو گیا اور انہوں نے اسلام کی طریقہ تبلیغ سے گھبرا کر عبداللہ ابن عبی ربیعہ اور عمر آس دو افراد کو مکہ سے نجاشی کی طرف روانہ کیا اور ان کے عمرہ دھیر سارے تحفے بھی پھیجے عمر آس اور عبداللہ ابن عبی ربیعہ نجاشی کے پاس پہنچے اور قریش کے تحفے پیش کرنے کے بعد کہا کہ کچھ لوگ جو جاہل ہیں اور اپنی اجداد کے دین سے نواقف ہیں انہوں نے قوانین میں خاصی تبدیلی کر لی ہے اور آپ سے کسی خاص عہدے کے خواہش مند ہیں انہیں آپ مکہ واپس کر دیں نجاشی نے ان مسلمانوں سے جو نزدیک ہی موجود تھے مخاطب ہو کر پوچھا آپ کا آئین کیا ہے اس کی وضاحت کرو جعفر ابن عبی طالب نے مہاجرین کی نمائندی کرتے ہوئے کہا ہم لوگ جاہل تھے مردار کھاتے تھے برے کام سے پرہیز نہیں کرتے تھے اپنے رشداروں سے اچھا برطاؤ نہیں کرتے تھے طاقتور کمزور سے جینے کا حق چھین لیتا تھا اور ہم اس کے حق کے لیے قائل نہیں ہوتے خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے امانتدار مدبر سچا اور صاحب اتمنان رسول بھیجا پیغمبر اکرم نے ہمیں توہین امانتداری گناہوں سے بچنے کی دعوت دی اور اختلاف سے دور رہنے اور دوسروں کے احترام کا حکم دیا اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک خدا کی حمد و سنہ کریں اور کفر و شک سے پرہیز کریں اور ہمیں روزہ نماز اور زکاة کی تعلیم دی اور پیغمبر اکرم کی دوسری تعلیمات نجاشی کے سامنے پیش کر دی نجاشی اس تقریر کو سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آیاتِ قرآنِ مجید پیش کرو جا کر جو موقع شناس اور با ایمان شخص تھے سورہ مریم کی تلاوت تھی نجاشی ان آیات کو سن کر جو جنابِ مریم و عیسیٰ کے بارے میں تھی بہت متاثر ہوا اس کی آنکھوں سے آنس ہو جاری ہو گئے اور فوراں ان قریش کی نمائندوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ یہ لوگ یہاں میری امان میں ہیں انہیں ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا دوسرے دن امریاس اور عبداللہ ابن ربیعہ جو قریش کے نمائندے تھے انہوں نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اور جنابِ مریم کا ذکر چھیڑ دیا مگر یہاں بھی ان کو جنابِ جعفر کے ہاتھوں شکلت اٹھانا پڑی نجاشی نے قریش کے تحفے قبول کرنے سے انکار کیا اور انہیں حباشہ سے واپس جانے کو کہہ دیا اور مسلمانوں کو باعثت طریقے سے امان دیتے ہوئے کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں آپ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے مسلمان خوشی خوشی فتح سے ہم کنار نجاشی کے دربار سے واپس آئے پیغمبرِ اکرم کے مدینہ حجرت کر جانے کے بعد جعفر کو جنگِ بدر و احد کی اطلاع ملی اور کافی غمدین ہوئے کہ ان دو جنگوں میں شرکت کر کے مسلمانوں کے ساتھ شہادت کی توفیق نہ حاصل ہو سکی ساتھویں حجری میں جنگِ خیبر ہوئی جس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے اپنی شجاعت اور بہادری سے بہت سے مشرکین کو واسلِ جہنم کر کے قلعِ خیبر کو فتح کیا جو منافق یہودیوں کا مرکز تھا جعفر ابن ابی طالب حبشی صحیح مدینہ کی جانب مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے نجاشی نے ان کے لئے کشتی کا بھی انتظام کر دیا تھا مدینہ میں یہ خبر سن کر کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر گئے ہیں آپ بھی وہاں کے لئے روانہ ہو گئے جب جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر پہنچے اس وقت خیبر کا قلعہ پتح ہو چکا تھا پیغمبر اسلام ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور استقبال کیا اور فرمایا کس بات پر زیادہ خوش ہوں خیبر کی فتح پر یا جعفر کی واپسی پر اے جعفر خدا نے تمہارے بھائی علی کے ہاتھوں باب خیبر فتح کر آیا پیغمبر نے تحفے کے طور پر جعفر کو ایک نماز کی تعلیم دی جو آج بھی نمازِ جعفرِ تیار کے نام سے مشہور ہے سن آٹھ ہجری میں پیغمبر اکرم نے قعب ابن عمیرِ غفاری کو پندرہ لوگوں کے ہمراہ تبلیغ اسلام کے لئے شام کی جانب روانہ کیا ان لوگوں نے وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی اور اس کی حقانیت پر دلیلیں پیش کی لیکن وہاں کے باشندوں نے ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور شہادت کے درجے پر فائد ہو گئے اس خبر نے رسولِ اکرم اور تبلیغِ گروہ کو سخت صدمہ پہنچایا اور آن حضرت نے جہاد کا حکم سادر فرمایا تقریباً تین ہزار بہادر جنگی افراد مدینے میں جمع ہو گئے آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا اے دلیروں اے بہادروں اور اے راہِ حق میں اسلام کے مجاہدو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام پر اپنے آپ کو نشاور کر دو اور ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں انہیں معاف کر دو اسلام پر جان نشاور کرنے والے اس خطے کی طرف بڑھے جہاں تبلیغِ گروہ نے شہدت پائی تھی جعفر بہت اہم شخصیت کے مالک تھے اور ابتداء میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے پیغمبرِ اکرم ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور اس چاہت کا سبب جنابِ جعفر کا تقویٰ اور عظیم ایمان تھا پیغمبر نے ان کو اس لشکر کا سردار قرار دیا اور دو آدمیوں کو ان کا مددگار معین کیا اور فرمایا زید ابن حارسہ اور عبداللہِ رواحہ یہ دونوں ہی اسلام پر اپنی جان نشاور کرنے والے بہدر سپاہی تھے باوجود یہ کہ ان کی تعداد مختصر تھی لیکن جذبہ ایمان اور جوشِ شہادت میں انہیں وہ عظیم قوت بخشی تھی کہ انہوں نے روم کی کثیر فوج کا مقابلہ کیا مملکتِ روم اس وقت بڑی طاقت تھی لیکن مجاہدِ اسلام کی بہادری اور ان کی کامیاؤنیوں کو دیکھ کر خوف زدہ تھی روم نے مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں بڑے بھاری لشکر اسلحہ سے لحظ کر کے بھیجا تھا تاکہ مسلمان کامیاب نہ ہو سکیں مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے زبردست ثباتِ قدم اور جذبہِ شہادت ہونا ضروری ہے میدان سے بھاگ جانا بہت زلت لہٰذا کچھ ثباتِ قدم بہادری اور شہادت کی تمنہ لے کر میدان میں جم گئے اور یہی ان کی کامیابی کا عظیم راز ہے جس کے بنا پر مختصر سے وقفے میں بڑی بڑی فتوحات ان کو نصیب ہوں اسلامی فوج نے سرزمینِ موتا پر رومی فوج کا سامنا کیا اس وجہ سے تاریخ میں اسے جنگِ موتا کے نام سے یاد کرتے ہیں جنگِ موتا کے سپاہیوں کے بارے میں مورخین کے خیالات مختلف ہیں کچھ لوگ جعفر کو دوسرے سردار کے نام سے پہچانتے ہیں لیکن شیعہ حضرات معتبر دلیلوں کی بنا پر جنابِ جعفر کو اس لشکر کا سردارِ اول تسلیم کرتے ہیں جعفر ابن عبی طالب فوج کے کمانڈر تھے اور فوج کو تربیت دیتے تھے نیز، دائیں اور بائیں بازو اور قلبِ لشکر میں جوش پیدا کرتے تھے اور زیرِ لب یہ اشعار تھے میں خوش ہوں کہ وعدہ کی ہوئی جنت نزدیک ہو رہی ہے اور اس کے برعکس روم کی تباہی کا یقین رکھو یہ لوگ وہ ملت ہیں جن کے چہرے کفر سے ڈھگے ہوئے ہیں اور وہ سزا کے مستحق ہیں جعفر ابن عبی طالب پرچمِ اسلام ہاتھوں میں لئے تھے وہ اتنے بہدر ادلیر تھے کہ موت سے بلکل خوف زدہ نہیں تھے ان کی بہدری دیکھ کر روم کے فوج خوف زدہ ہو گئی اور حملے نہ کر سکی انہوں نے یک کے بعد دیگرے کئی کو قدل کیا رومیوں نے ان کی شجاعت کو دیکھ کر ان کا محاصرہ کر لیا لیکن وہ کھوڑے سے اتر کر پیدہ الحملہ کرنے لگے وہ شہادت کے منتظر اور متمنی تھے چاہتے تھے کہ جلدی شہدہ اسلام میں جامعے لے اسی دوران دشمنوں نے آپ کا دہانہ ہاتھ قلم کر دیا آپ نے بائے ہاتھ سے پرچم سمالا پھر بائے ہاتھ کو بھی قطع کر دیا آپ نے اپنے بازوں میں اسے محفوظ کیا یہاں تک کہ ستر زخم کھا کر شہید ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کیوں کی تک اَرَادْنَا لِلَّهِ رَاجِعُونَ موسیقی